آپ جس چیز کو پرسکون کہہ رہی ہیں کہ کتنا سکون آ گیا ہے پچھلے ایک سال میں میرا سوال یہ ہے ٹوٹر آپ نے بند کر دیا ہے آپ کی پوری حکومت ہے اس کی کریڈیبیلیٹی پہ سوال ہے نواز شریف صاحب کا حلقہ ایک پرائیم ٹیسٹ کیس بناوا ہے اس وقت این اے ون تھرٹی کے وہاں پہ دھاندلی کے الزامات ہیں مختلف جو اور وہ خاموش بھی ہیں ابزور کرنے والے جو مختلف گروپس ہیں وہ ان الیکشن کے اوپر جو ہے وہ سوالیاں نشان اٹھا رہے ہیں آپ کی جو لیجٹیمیسی ہے اس پہ سوال ہے آپ کے اپنے جو فائننس منسٹر ہیں آپ کے پاس فائننس منسٹری تک نہیں ہے آپ کی حکومت ہے آپ کے پاس فائننس منسٹری نہیں ہے آپ کے حکومت ہے آپ کے پاس انٹیر منسٹری نہیں ہے آپ کے پارٹی کے صدر ہیں وہ مری میں بیٹھے ہوتے ہیں آپ کے پارٹی کے صدر مری میں بیٹھے ہوتے ہیں آپ اپنے سوال پورے کرنے پھر مجھے جواب ہی دینے دیں میں یہ پوچھا ہوں آپ نے اس کو کیٹیکریز کیس طرح کر دیا کہ سکون ہے میں جمعہ داتا جواب دینی آپ نے بہت زیادہ جواب دیتی ہے میں اپنا منصور مجھے جواب دیتا ہے منصور مجھے جواب دینے دیں میری بات سنیں ایک بریک لے لو ملک میں کوئی سانس نہیں لے پا رہا آپ بریک لینا چاہ رہے ہیں میں جیسے کہنا چاہ رہی ہوں دیکھیں اس ملک کا پرابلم یہ ہے اس ملک کا پرابلم ہے کہ پانچ سال سے اس ملک کے غریب آدمی کی گورننس کی کبھی بات نہیں کی گئی دوہزار اٹھارہ سے آن ورڈز کبھی بھی سیاسی ایشیو شہباز شریف غریب کی گورننس ہے شہباز شریف بالکل غریب کی گورننس کیوں نہیں ہے شہباز شریف غریب آدمی ہے شہباز شریف اس ملک کا وزیر اعظم ہے میری بات سنیں آپ کون سے آپ مجھے مثال دیں کون سا وزیر اعظم ہے میں جو تین سو کنال کے بنی گالہ میں رہتا ہے وہ غریب وزیر اعظم تھا شہباز شریف غریب آدمی ہے میری بات سنیں ہیلی کاپٹر پچپر روپے کا تیل چلاتا تھا شہباز شریف غریب آدمی ہے میں یہ کہہ رہی ہوں کہ شہباز شریف اس ملک کا الحمدللہ وہ بلکل اپنی لندن میں بھی آپ مجھے میرے سوال کا جواب دینے دینا یہ مت کہنا یہ جمعہ رہے ہیں غریب کی گورننس سے چلا رہا ہے غریب کی گورننس سے اربپتی دادا کی کوتی ہے وہ غریب باپ کے بیٹے ہیں مجھے بتائیں چھہتر سالوں میں کون سا یہاں پہ غریب کی گورننس جو ہے سلمہ بٹ اگر وزیر اعظم بن گئی نا سنیں سنیں سلمہ میں آپ کو وزیر اعظم بنا رہو ایک منٹ کے لیے یہ تو سننے سلمہ بٹ اگر وزیر اعظم بن گئی نا تو میں پھر بھی کہوں گا غریب کی گورننس سے نہیں آج بھی غریب کی گورننس ہے آج کیوں نہیں ہے آج غریب کی گورننس ہے تو آج ہم اس طرح کے اقدامات کریں کہ آج ہم بیرنوی ممالک کے ساتھ جو بائی لیٹر ریلیشنشپ دوبارہ ریوائیف کریں آج جو ہم سیس پیک کے ذریعے ترقیاتی منصوبے لے کر آ رہے ہیں آج جو ہم ہوایی کے ساتھ منصوبے کریں کتنی در ہوگی گورمیٹ آئیوے گورمیٹ آئیوے بھی چار مہینے ہوئے ہیں چار مہینے میں ہم میں بتاتی ہی کون سے منصوبے لے کر آ رہے ہیں ہم یو اے ای اور عرب امارات سے رول اوبر بھی کرایا ہے اور ہم پچی سرب ڈالر کی سرمایہ کاری لے کر آ رہے ہیں ہم دو عرب ڈالر کی یہ جو آزربائی جان کا سرمایہ کاری کرے گا ہم چائنا سے رسی پیک لے کر آئیں نہیں میری بات سنے کرے گا مطلب کیا ہے کہ نہیں کرے گا بریک لے لے پھر کہیں گے حسنا چاہنا ہے بریک کے بعد ہم ادھر ہی آئیں گے آج ایک پڑی اہام پریس کانفرنس ہوئی ہے اس میں پی ٹی اور گورنمنٹ تون اکلے بہت بڑی وارننگ ہیں بریک کے بعد بارے اور آپ کو پتا ہے میں بھی ایک جمعہ پس یہ کہہ دوں کہ پتہ نہیں مجھے کیوں لگتا ہے مجھے اہم ہی لگتا ہے پتہ نہیں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ بندے کو ڈرونے خواب آتے ہیں پتہ نہیں مجھے لگتا ہے کہ کئی سالوں کے بعد یہ دونوں کٹھے ہوں گے نہیں نہیں ایک سنے میں اگر بھی بڑی آپ نے مجھے لگتا ہے میں نے اپنے لگتا ہے سڑکے ایک بند نہیں ہیں پاکستان عوام کی آواز بند ہے رائے بند ہے سوشل میڈیا بند ہے سوشل میڈیا بند ہے سوش کھلی ہے سوش کھلی ہے یہ سوش کھلی ہے مہربانو صاحبہ میں جاندی ساہب کی بات میں آپ کے سامنے جو نے کہا کہ آپ سارے ہوشک ہیں یہ نہ ہو کہ دیر ہو جائے اور گیم آپ کے ہاتھ سے نکلیا بیسے آپ کے ہاتھ سے تو نکلی ہوئی ہے لیکن باقیوں کے ہاتھ سے بھی نکل گیا ہے یہ جو ریلیسٹک سیچویشن نہیں دیکھیں بلکل وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں مگر میں اس پہ ارمان لی ہونے نہیں بلکل میں اس پوائنٹ پہ مگر آنا چاہتی ہوں ہم جب بات ہوتی ہے ٹاکس کی یا ڈائلوگ کی سب سمجھتے ہیں کہ یہ وہ پرانا والا ڈائلوگ ہے جس میں ہے جی سانو کڑو ملک تو بیر سارے کیسز ماف کر دیں ہم مافی مانگتے ہیں خان صاحب ملک چھوڑنا نہیں چاہ رہے ہیں خان صاحب ملک نہیں چھوڑیں گے خان صاحب مافی نہیں وہ نہیں کہہ رہے کہ میرے کیسز ماف کر دیں خان صاحب کہہ رہے ہیں میں کورٹس میں ان کیسز کو فیس کروں گا وہ صرف یہ مطالبہ کر رہے ہیں نیوٹرالیٹی والا وہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ عدالتوں کو فنکشن کرنے دیں اگر تو آپ کے ادارے نیوٹرل ہو کر فیصلے کرتے ہیں تو آپ کے ٹرائبینلز جو ہیں وہ چلیں گے آپ کی عدالتوں پہ دباؤ نہیں ہوگا تو جہاں بیل ملنی ہے بیل ملے گی ہم صرف اور صرف انصاف کا نظام چاہ رہے ہیں ہم کوئی سپیشل ٹریٹمنٹ نہیں چاہ رہے ہم کوئی ایگزائل نہیں چاہ رہے ہم کوئی سیف ایگزٹ نہیں مانگ رہے لیکن فیصلے تو کچھ آپ کے حق میں آنی رہے آ بھی رہے کچھ ججز جو ہیں وہ دلیری سے کھڑے ہیں کچھ ججز نے بلکل دلیری کی ہے کچھ ججز آپ دیکھ لیجئے اب جہاں پہ وہ دلیری کے فیصلے کرے اب سپریم کورٹ آف پاکستان تو سپیریر جوڈیشری اس سے اوپر کوئی کورٹ نہیں ہے اس کے اکثریتی فیصلہ ایک آیا ہے آٹھ ججز کا اس کو یہ نہیں ماننا چاہتے آپ کو لگتا ہے کہ سپریم کورٹ کے ججز جو ہیں میں کہہ رہا ہوں سپریم کورٹ کے ججز آپ کو لگتا ہے کہ وہ سارے دلیر ہے میرے خیال میں سپریم کورٹ میں نہیں میرے خیال میں سپریم کورٹ میں ایک بڑا چینج آیا ہے سپریم کورٹ میں ججز آپ کھل کر بات کر رہے ہیں میں ایک رائے دوں اسے آپ کو مجھے لگ رہا ہے کہ پاکستان طریقہ صاحب سپریم کورٹ کے ججز کے پیچھے جتنا جا رہی ہے نا اور جتنا سپورٹ کر رہی ہے یہ نہ ہو کہ اوٹوبر کے بعد کوئی ایسا ہو جائے کیا آپ کہیں ایکی ہو گیا نہیں منصور صاحب ہم تو کہہ رہے تھے ہم نے کبھی ججز پہ تنقید نہیں کی ہم نے فیصلوں پہ وان سیکنڈ ہم نے نہیں ججز سنا بھی نہیں سکتا جو آپ لوگوں نے چلائے خان صاحب نے پھر مازد کس خاتون جت سے کی تھی ان کے فیصلے کے خلاف نہیں کی تھی انہیں یہ کہا تھا اور انہیں کیا کہا تھا اتھر من اللہ صاحب عمر اطاب بندیال صاحب مہربانو شاہبہ شباز گل صاحب کو فیزیکل رمان پہ بھیجا گیا آفٹر سٹوریز آف ہیس ٹوچر اور انہیں کہا کہ ہم آپ کو عدالت میں دے گئی ہیں یہ ان کا گناہ تھا مریم بھی جلسے میں کھڑے ہو کر لنڈن کے اندر پاکستان کے وہ پانچ ججز جنہوں نے تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے ایک فیصلہ دیا تھا ان کی تصویریں لگا لگا کے جوتے مارے گئے پاکستان تحریک صاحب کی جانب سے ہمارے جو پارٹی کے ریپرزنٹیٹیوز ہیں اور جو ہمارے پارٹی کے ٹکٹ ہولڈرز ہیں نمائندے ہیں انہوں نے ججز پہ کبھی اس طرح بات نہیں کی مریم بی بی جلسوں میں کھڑے ہو ہو کہ دھمکیاں دیتی رہیں مریم اور انزیب صاحبہ نے تو یہاں تک کہا کہ پھر ان کے گھر جل جائیں گے جلا دیے جائیں گے اس طرح کی دھمکیاں یہ دیتے رہے کیمپینز انہوں نے عمر اطا بندیال صاحب کے خلاف آج بھی بابر ستار کے خلاف آج بھی اتر مناللہ صاحب کے خلاف انہوں نے چلائیں ضرور ہماری پارٹی سے تنقید ہوئی ہے مگر ہم نے ہمیشہ ہر کورٹ کا فیصلہ تسلیم کیا ہے ہم بھی شامل ہے نا جی شامل ہے شامل ہے اور ہم ان کا ہر فیصلہ تسلیم کرتے ہیں ہم نے تنقید ضرور کی ہوگی فیصلوں پہ فیصلوں پہ تنقید کرنا ہے جو وہ ہمارا حق بنتا ہے پوچھے اگر ان کی بائیس جو ہے وہ اسٹیبلش ہو جائے تو آپ یہ یہ آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ کہہ سکیں کہ فلاں ہمارے کیسز نہ سنیں مگر اب جو نونلی کرنے جاری ہے جو یہ ترامیم لے کر آئی ہے اسیمبلی میں سپریم کورٹ کے اگر اکثرتی جاجز کا ایک فیصلہ آ گیا it is binding unless it is set aside یہ تو ایک basic نیم ہے یہ صحیح ہے اب اس کو یہ اس کی نفی کرنے کے لیے یہ retrospectively ایک ترامیم لے کر آ رہے ہیں آپ forward looking بالکل لے کر آئے وہ پارلمان کا استحقاق ہے مگر سپریم کورٹ کے order کو آپ void نہیں کر سکتے جاوی صاحب